بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں قیم مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لمحہ کرکٹ آج پاکستان ٹیم نے بنگلہ دیش کو شاندار شکست سے دوچار کیا اور اسی کے ساتھ ہی محمد رزوان کے شاندار اٹھرٹر رنس کی بدولت پاکستان ٹیم نہ صرف بنگلہ دیش کو شکست دینے میں کامیاب رہی بلکہ پوائنٹ ایبل پر بھی پہلی پوزیشن اصل کی جبکہ اس کے ساتھ ساتھ آئی سی سی کی رینکنگ میں بھی تیسے نمبر پر آ چکے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ محمد رزوان نے چار بڑے عالمی ریکارڈ بھی تو ڈالے ہیں وہ چار عالمی ریکارڈ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آسیف علی کے حوالے سے آسیف علی نے ایک مائل سٹون ٹیک کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں لے بیسے تو آسیف علی آؤٹا فارم ہے کوئی بھی میچ میں اچھی پرفارمنس نہیں دکھا رہے جب سے ٹی ٹوان ٹیمول کپ دوزار ایکیس کا اقتتام ہوا ہے اس کے بعد آسیف علی کی فارم ان سے روڑ چکی ہے چاہے وہ ایشیا کپ کا فارمنٹ ہو چاہے جس بھی فارمنٹ میں وہ آسیف علی کی فارم ان سے روڑ چکی ہے لیکن آج انہوں نے آج کے میچ میں بنگلہ دشت خلاف جب وہ مدان انہوں نے زنبالا تو انہوں نے ایک مائل سٹون مکمل کیا وہ مائل سٹون یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کی فیفٹی مکمل کر لیا ہے اگر آپ کو میں بتاتا چلوں سب سے زیادہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز پاکستان کی طرف سے کھیلنے کا آزاز شویب ملک کو آسیلہ ایک سو تائیس میچز روڑاں نے کھیلے ہیں جبکہ محمد حفیظ نے ایک سو انیس اس کے بعد شاہید افریدی اٹھانوے بابر آزم اٹھاسی اس کے بعد چراسی اسی طرح ہی سارے چلتے جائیں گے جبکہ آسیف علی نے پچاس انٹرنیشنل میچز ٹی ٹوانٹی پاکستان کی طرف سے کھیلے ہیں سرن علیوی نے بھی پچاس کھیلے ہیں جبکہ محمد آمین نے بھی پچاس ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز پاکستان کی جانب سے کھیلے ہیں یہ ایک مائلسٹون آسیف علی نے جو کہ مکمل کر لیا ہے اس سے پر ویسے زون کی فارم آؤٹا فارم ہے کوئی بھی اچھی پروفارمنس نہیں آرہی ایک چھکا دو چھکایا آؤٹ آج کے میچ میں بھی وہ چار رن بنانے کا بعد آؤٹ ہو گئے چار والوں کا ہی سامنا کیا جہاں پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت کیا سیف علی کی لیکن وہ اپنی وکر دے کر جاتے بنے ہیں جبکہ اب بات کرتے ہیں محمد رزوان نے جو چار بڑے عالمی ریکارڈ تو ڈالے ہیں وہ ریکارڈ پر نظر ڈالتے ہیں پہلا جو ریکارڈ ہے موسٹ ٹائم محمد رزوان کا ناٹ اوٹ رہنے کا ایزا اوپنر سب سے زیادہ انہوں نے ریکارڈ بنا ڈالا ہے یعنی کہ سب سے زیادہ بار ناٹ اوٹ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں ایزا اوپنر ناٹ اوٹ جانا محمد رزوان نے ہی گیارہ دفعہ یہ کارنامہ سرنجان دیا ہے جبکہ ڈیوڈ وارڈنر نے بھی گیارہ دفعہ کارنامہ سرنجان دیا ہے لیکن ڈیوڈ وارڈنر نے چیاسی میچز ٹی ٹوینٹی کے خیلے ہیں جبکہ محمد رزوان نے ابھی صرف اٹھاون ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کے لئے ہیں جبکہ تیسرے نمبر پر دلشان ہے انہوں نے نو دفعہ ناٹ اوٹ گئے ہیں جبکہ بٹلر جو ہیں وہ آٹھ دفعہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں ایزا اوپنر ناٹ اوٹ واپس پویلین گئے ہیں یہ محمد رزوان کا پہلا آلمی ریکارڈ جو کہ اب ڈیوڈ وارڈ نے کی ویسے تو ساجیدار ہی ہے محمد رزوان کے ساتھ لیکن محمد رزوان نے کم میچز کھیلیں جس کے وجہ سے محمد رزوان پہلے نمبر پر ہیں دوسرے ریکارڈ پر نظر ڈالیں جو کہ موسٹ ٹائم کلنڈر ایئر میں مسلسل دو سالوں میں پندھنہ سو سے زیادہ رن بنانے کا آلمی ریکارڈ بھی محمد رزوان کے نام آ چکا ہے محمد رزوان دوزار اکیس اور دوزار بائیس میں پندھنہ سو سے زیادہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل رنز بنانے والے کی فرست میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں جنہوں نے دو دفعہ کارنامہ دو سالوں میں لگاتار دو سالوں میں یہ سرنجان دیا اس سے پہلے بھی دو بیشمنوں نے ویسے تو دو سالوں میں پندھنہ سو سے زیادہ رنز بنائے ہیں کلنڈر ایئر میں لیکن مسلسل دو سالوں کا ریکارڈ یہ اب محمد رزوان کے پاس ہے ویسے جو دوزار اکیس اور دوزار بائیس میں محمد رزوان نے رنز بنائے ہیں جبکہ محمد رزوان کے علاوہ جو بابر آزم ہے بابر آزم نے دوزار انیس میں اور دوزار اکیس میں جبکہ دوسری طرف کرس گیل ہیں انہوں نے دوزار بارہ اور دوزار پندرہ میں پندھنہ سو سے زیادہ کلنڈر ایئر میں رن بنائے تھے یہ ریکارڈ ابھی محمد رزوان کے پاس آ چکا ہے جو کہ مسلسل دو سالوں میں کلنڈر ایئر میں پندرہ سو سے زیادہ رن بنانے والے کی بیش مینوں کی فریس میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں مسلسل رن بنانے والے جبکہ تیسرے ریکارڈ پر اگر نظر آلیں محمد رزوان کی محمد رزوان کی پہلی اٹھاون ایننگز اگر کھیلتے ہوئے سب سے زیادہ رنز کی اگر فریس پر نظر نہ ڈالیں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کی بات کر رہا ہوں تو محمد رزوان اس میں پہلے نمبر پر آ چکے ہیں انہوں نے ویراد کولی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بابر آزم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے محمد رزوان اٹھاون نے ایننگز کھیلتے ہوئے تئیس سو سینتیس رن بنائے ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جو موجود ہیں بابر آزم نے بائیس سو اکاسی رن بنائے تھے اس موقع بار جبکہ ویراد کولی نے اٹھاون ایننگز پہلی ٹی ٹونٹی کی اٹھاون انٹرنیشنل انڈنگز میں با اکی سو دو رن بنائے تھے تو ایدھر بھی محمد رزوان ان دونوں سے آگے نکل چکے ہیں دونوں لیجیٹ بیچ مین ہیں بابر آزم بھی لیجیٹ بیچ مین ہیں جبکہ ویراد کولی بھی لیجیٹ بیچ مین ہیں دونوں انڈیا کے کیپٹین رہ چکے ہیں بابر آزم پاکستان ٹیم کے کیپٹین ہیں لیکن محمد رزوان ایزا کیپٹین بھی نہیں صرف اوپنر کے طور پر ویقر کیپٹین کے طور پر ان دونوں سے آگے نکل چکے ہیں چوتھا برا محمد رزوان کا عالمی ریکارڈ جو کہ موسٹ رن ایزا ویقر کیپٹین کے طور پر ہے ایزا ویقر کیپٹین بھی محمد رزوان دنیا کے سب بیسٹ مین کو پیچھے چوڑ چکے ہیں اس سے پہلے یہ ریکارڈ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں سب سے زیادہ رن بنانے کا ایزا ویقر کیپٹین جو ریکارڈ تھا وہ جوز بیٹلر کے پاس تھا انہوں نے اکیس سو انیس رن بنائے تھے لیکن انہوں کی انکس بھی چورانویں ہیں جبکہ محمد رزوان کی انکس کی داز صرف اٹھاون ہے انہوں نے تائیس سو سینتیس رن بنائے ہیں یعنی کہ محمد رزوان جوز بیٹلر سے آگے نکلتے ہوئے دنیا کا واحد ایسا ویقر کیپٹین بن گیا ہے جس نے سب سے زیادہ انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی رنز بنائے ہو تو امید کرتا ہوں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گا ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار کیے گا اللہ حافظ